السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو واقعات دو متزاد رویہ کیا یہی عدل ہے نمبر ایک ایک واقعہ معذی میں ہوا تھا حضرت مولانا سعید صاحب مزلہ العالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دعوت کے باب میں بیان کیا تھا جس میں بظاہر نبی کی توہین کا پہلو نظر آ رہا تھا اور ماضی قریب میں ایک واقعہ مولانا تاریخ جمیل صاحب مزلہ العالی نے بیان کیا جس میں بھی نبی کی توہین کا پہلو نظر آ رہا ہے مولانا سعید صاحب مزلہ العالی کے بقول بعض تفاصیر میں وہ واقعہ درج بھی ہے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب مزدلہ العالی کے بقول یہ واقعہ بعض تفاصیر میں درج بھی ہے مولانا سعید صاحب مزدلہ العالی کا تعلق بھی تبلیغی جماعت سے ہے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب مزدلہ العالی کا تعلق بھی تبلیغی جماعت سے ہیں لیکن مولانا سعید صاحب مزدلہ العالی کے معاملے میں ابتداد چند علماء نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی پھر تو گویا ایک ہور سی لگ گئی خصوصا نوجوان علماء اور مفتیان حضرات نے مخالفت میں سارا زور صرف کر دیا جبکہ مولانا تاریخ جمیر صاحب مزدل اللہ العالی کے معاملے میں سخت اعتراض اٹھائے اور مخالفت کرنے والے پڑوس کے بہت سے جید زی علم مفتیان کرام ہیں جن کا تعلق مدارس سے ہے لیکن امت کا وہ بڑا طبقہ جس کے نزدیک نبی کی شان میں تنقیص انتہائی خطرناک جرم تھا کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں مولانا ساتھ صاحب مزدل اللہ العالی کے خلاف ان دنوں کوئی بھی تعویر قابل قبول نہیں سمجھی جا رہی تھی چاہے کوئی کرے خصوصا نوجوان علماء کی بڑی جماعت نے اس کو حق اور باطل کی لڑائی کا نام دے دیا تھا جبکہ مولانا تاریخ جمیر صاحب مزدل اللہ العالی کے خلاف چند علماء کے سخت بیان کے باوجود بعض بڑے علماء مثلا مفتی تاریخ مسعود وغیرہ تعویلات کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی تعویل کو سرائح بھی جا رہا ہے اور ہندوستان کے وہ نوجوان جو حق اور باطل کی لڑائی کے معاملے میں خیر اور شر اور سب و شتم تک کو روا کر دینے والے مولویان کا کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا مولانا ساتھ صاحب مزدل اللہ العالی کے معاملے میں تو بہت حمد دکھاتے ہوئے سپریم کورٹ یعنی دار العلم دیوبن کے دار العفتہ تک میں کیس درج کروا دیا جبکہ مولانا تاریخ جمیر صاحب مزدل اللہ العالی کے معاملے میں ایسی جرات کو ہی نہیں نظر آ رہی مولانا ساتھ صاحب مزدل اللہ العالی کے معاملے میں دار العلم دیوبن کے ارباب عفتہ کی طرف سے سخت سرزنش کی گئی تھی لیکن چونکہ اب کی بار وہ حق اور باطل کے مارکے کے شہصواروں نے کوئی معاملہ ہی درج نہیں کروایا ہے پتہ نہیں کیوں ایسے میں دار العلم دیوبن کا دار العفتہ بھی کیسے کوئی اقدام کرے مولانا ساتھ صاحب مزدل اللہ العالی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا ایسے بے شمار گلتیاں کرتے رہتے ہیں اس لئے سخت اقدام ضروری ہے جبکہ بہت سے متبہر علماء کا اب سے پہلے کئی مسائل میں مولانا تاریخ جمیل صاحب مزدل اللہ العالی پر موضوع حدیث کے بیان کرنے اور جمہور سے الگ رخ اپنانے اور مسائل میں غیر مسنون آرہ پیش کرنے کا الزام آتا رہا ہے مولانا ساتھ صاحب مزدل اللہ العالی نے اپنی غلطی پر تمبیح کے بعد باوجود حوالے ہونے اور شرع صدر ہونے کے اپنے اکابرین کے کہنے پر نیجی مجلس میں اعلانیہ مجلس میں تقریری تحریری ہر طرح سے ایک سے زائد مرتبہ رجوع فرمایا جبکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب مزدل اللہ العالی نے اپنی غلطی پر صرف فون پر مختصر رجوع فرمایا جبکہ روایت کے صحیح ہونے کے دعوے پر اب بھی مصر ہیں حالانکہ اکابرین مفتیان کرام روایت کے ردی ہونے پر دلائل دے چکے ہیں نیجی مسئلہ توہین نبی کا ہے ان سب کے باوجود مولانا صاحب صاحب مزدل اللہ العالی اب تک مجرم ہیں جبکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب مزدل اللہ العالی کے متعلق تعویلات کی کوششیں جاری ہیں اور امت کے سامنے ان کی خدمات اور قربانی کے حوالے دیے جا رہے ہیں بلکہ اس سنگین غلطی پر مخالفت کرنے والے علماء پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سیاسی نکتے نظر سے مولانا تاریخ جمیل صاحب مزدل اللہ العالی کی مخالفت کر رہے ہیں یقینا مولانا تاریخ جمیل صاحب مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے ان کی خدمات کا رک جانا ساری امت کا نقصان ہے لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے کیا ہمارے ان حق پرست علماء کا اس موقع پر چھپی سادھ لینا مداخلت نہیں کیا یہی عدل کا تقاضہ ہے کہاں ہے وہ علماء جو توہین نبی کے نام پر رزمگاہ سجائے نکل کھڑے ہوئے تھے کہاں ہیں وہ دعیان جو ملکوں ملکوں جا کے دارالفتہ دیوبن کے استفتہ کو مولانا ساتھ صاحب مزدل اللہ العالی کے خلاف دارالعلوم دیوبن کا فتوہ کہتے نہیں تھک رہے تھے یاد رکھو تقوی اختیار کرو اسی کا ایک اہم ستون عدل ہے عدل عدل اختیار کرو کسی کی بھی شرعی خطا کو اعتدال کے ساتھ اس کے سامنے پیش کرو رجوع کرنے کی دعوت دو رجوع کرنے پر خیر مقدم کرو چاہے کوئی ہو آج ہماری بربادی کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں جن میں بہت بڑی چیز عدل کا نہ ہونا ہے ظلم کا ہونا ہے ہم لوگ ظالم ہیں ہر جگہ چاہے ہمارا گھر ہو ہماری مسجد ہو ہمارا ادارہ ہو ہمارا ملک ہو اللہ کے لئے ظلم کی راہ سے نکلو امت کے علماء اگر عدل پر نہیں ہوں گے تو عظام کا تو اللہ ہی حافظ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين